بول بھی نہیں سکتا یہ بات بہت پہلے انہوں نے کہی تھی مگر یہ بات انہوں نے اسی لنک سے کہی تھی اس کے سائٹ سٹوریز ہوتی ہیں جہاں پہ ہمیں پولیس یہی بتاتی ہے کہ ہم جب کسی کو پکڑ لیتے ہیں وہ کسی سیاسی جماس ان کا تعلق نکل آتا ہے تو انویسٹیگیشن وہیں ختم ہو جاتی ہے اب اس میں الزام کس کو دیں آپ کو دیں یا آپ کی پولیس فوس دیکھیں میرا مجھے نہیں پتا کہ پلیٹیکل اعتبار سے سٹیٹمنٹس ایک آفیسر کو دینی چاہیے ہیں نہیں وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے اور ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ ایڈمنیسٹریٹیو جو ایکشنز ہیں اس کے حد تک تو جو پلیٹیکل گارمنٹ ہے وہ ان آفیسرز کو بتاتی ہے کہ کس طریقے سے کام کرنا اور ہمارے مین مقاصد کیا ہیں law and order has to be maintained یہ تو ایک لائن حکومت کی ہے اور اس میں جو ایڈمنیسٹریٹیو کام ہیں جو ٹیکنیکلٹیز ہیں وہ یقینا پھر یہ افسران گراؤنڈ پر کرتے ہیں تو یہ پھر ایک بڑی بحث شروع ہو جاتی ہے کہ آیا ایک افسر اس طرح کی سٹیٹمنٹ دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا خیر میں نے یہ بھی واضح کیا کہ دیکھیں سیاسی جماعتوں کو بدنام کرنے کی بھی سازش ہے سیاسی جماعت سے بعض اوقات ایسے کیسز بھی آئے ہیں کہ یہ کہا گیا کہ فلانے بندے نے اس جماعت کا جھنڈا پکڑا ہوا تھا لیکن آگے چل کے پتا یہ چلا کہ جی اس کے کوئی وابستگی نہیں تھی لیکن یہ ایک پرسپشن ڈیولپ کرنے کے لیے یہ تمام کا آیا کی گئی لیکن کیا وجہ ہے کہ اتنے واقعات ہونے کے باوجود پچھلے اب دو سال تو آپ کی حکومت کو بھی ہو رہے ہیں انہوں نے پورے فگرز بتایا کہ اب تک کتنے لوگ قتل ہو گئے ان کے قتل کی ذمہ دار کون ہے میں آپ سے جواب ضرور لوں گی میں اسلحے پہ ضرور بات کرنا چاہوں گی اسلحے پہ ہم شاہی سید صاحب بھی ضرور بات کرنا چاہیں گے ہم ضرور اسی کے بارے میں مزید بات کریں گے کراچی کی ٹارگٹ کلنگ کے پیچھے کون ہے موسیقی 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 ایم کی ایم سے آپ کا تعلق ہے ہمیں جوارن کر چکے ہیں شاہی صاحب ابھی آپ جب ہم وقفے پہ گئے تو تھوڑا سا اتراز کر رہے تھے آپ کی کہہ رہے ہیں کہ آپ نے حکومت کو بتا چکے ہیں اور حکومت وقف سے شاید آپ کو اتنا زیادہ اتراز نہیں ہے آپ کلیر کر دیں آپ جو کہہ رہے تھے لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس پہ ہماری میٹنگی ہوئی ہے یہ ابھی کی بات نہیں ہے یہ پیشل دو تین چار ساتھ سوٹ آگر کیلنگ ہو رہے ہیں مخصر میٹنگی ہوئی ہے اس کا سلوشن حل کیا ہے حل اس کا یہ کہ ہم سیاست سے بارتر ہو جائے ہم اپنے اداروں پر ٹرس کریں اداروں کی ریپورٹنگ ہوئی ہے پرائم ایسٹر بیٹھا ہوا ہے کراچی کی یہ واقعات ہوئی ہے کور کمیٹی والا ہمارے لوگ بیٹھے ہوئے گورنر بیٹھا ہے وزیر علی جی رسپونسپل ہے اداروں کے آئی بھی کی آئی سائی کی ام آئی کی سارے رینجز کا دی جی بیٹھا ہوا ہے آئی جی بیٹھا ہوا ہے سی سی پیو بیٹھے ہوئے یہ باتیں ہو گئی سب ہم نے سنایا دیکھا ہے وہاں پہ پر پوائنٹ آؤٹ بھی ہو گئے ہم وہاں پہ اور یہاں پہ ہم حل پیا سیاست سے بارتر کیوں نہیں ہوتے ہم اپنے اداروں پر ٹرس کیوں نہیں کرتے رینجز کڑی ہوئے اس کو گولی کا احتیار نہیں ہے پولیس نے جس کو پکڑ لیا سیاستدار آگے کوئی بھی آجائے میں نام پہ کسی کا نہیں لوں گا مجھ کوئی نہ کوئی آکار کوئی بے گناہ ہے تو کبھی سیاستدار نے گناہ گار لاکے دیا پولیس کو یا کہ پہلے وقتوں میں جو پولیس والے اتنے کل ہو گئے ان کے بچوں کو کسی نے کچھ دیا ہے ایک حقیقہ سے مو موڑ کر کے ہمیں حکومت کنی درے چلیں گے اور پھر ہم پہ یہ عظام ہر وقت آ جائے کہ آپ اتحادی ہے اتحادی ہے بھئی اگر آپ کے یہ بات بھی کلیر کی ہے کہ ایک تو پولیٹیکل پارٹیز یقیناً ان کا بڑا نقصان ہے جن علاقوں میں بھی ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے جیسے کہ میں نے پہلے یہ بات کی تو اس وقت اس طرح کے بلیم گیم میں پڑنا میرا خیال ہے کہ وہ تیسری قوت کو طاقت دینا ہوگا یا ان کی اس سازش کو کامیاب کرنا ہوگا جو کہ وہ چاہتے ہیں کہ انسٹیبلیٹی ہو لیکن اگر اگر اس میں یہ بات وزیرعالہ سید قائم علی شاہ صاحب نے بھی کلیر کی ہے اور باقاعدہ ٹاپ موسٹ لیڈرشپ نے بھی یہ کہا ہے کہ اگر کوئی پولیٹیکل افیلیشن ہوئی بھی تو بھی ہر چیز کو ڈسرگارڈ کیا جائے گا کیونکہ سب سے بڑھ کر امن ہمارے لیے ضروری ہے فور سیکیورٹی اینڈ فور سٹیبلیٹی ان دے کنٹری شازے ڈسرگارڈ کس نے کرنا ہے پولیس نے کرنا ہے پولیس کی اپنے طرح سے کمپلین آجاتے ہیں کہ ہمارے اوپر انفلنس کیا جاتا ہے آپ جانتی ہیں آپ سارے آپ لوگوں کو مجھ سے زیادہ جانتی ہیں کراچی کے بھی اور پورے ایڈاٹی کے بھی کہ یہاں پہ یہ بات کہی گئی ہے آن ریکوڈ بھی گئی گئی ہے اور آف ریکوڈ بھی کہی جاتی ہیں کہ ہمیں نہیں کرنے دیا جاتا کھل کے انویسٹیگیٹ آپ مانتی ہیں یہ بات یہ نہیں میں کہوں گے کھل کے انویسٹیگیشن ریپورٹ ان کا اپنا کام ہے ان کا اپنا ایک سٹرائٹیجی ہے تو یہ میں نہیں سمجھتی کہ کسی کو کھل کے کام نہیں کرنے دیا جاتا البتہ اگر کوئی صورتحال ایسی پیچیدہ ہو جب ریپورٹ سامنے آتی ہے جس میں فیصلہ حساس نویت کا ہو تو یقیناً اس میں پولیٹیکل انٹیفیرنس اور سیاسی بصیرت کی بہت ضرورت پڑتی جیسے کہ آج بھی کور کامیٹی کی میٹنگ ہے اس میں بھی یہ چیزیں تیہ ہوں گی کیونکہ اس میں بڑے حساس فیصلے چھپے ہوتے ہیں یہ ایریاز وہ ہیں جہاں پہ مختلف سیاسی جماعتوں کا ووڈ بینک بھی ہے وہاں پر جو انفرمیشن ملی ہے اس کو آن کراؤن ٹیلی کریں تو وہ حقیقت نکلتی ہے نہیں ان تمام چیزوں کو اور اس ایریہ کے نیچر کو بھی آپ دیکھیں لیاری میں جو کچھ ہوا وہ ایک سنسیٹیف سیچویشن تھی اس میں اگر ایک ہارش ڈیسیشن سامنے آتا ہے تو اسی لیے آپ کیا رکھا رہی ہے اس لیے آپ کیا رکھا رہی ہے نہیں میری بات سنیں اس میں اس میں یہ وضاحت جو سامنے آئی بھی بات میں کہ یہ ایمپریشن دیا جارہا ہے یا یہ سیچویشن کی جارہی ہے کہ آپ ایک ایریہ کو تارگٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جبکہ یہ سیچویشن پاک کراچی کے مختلف ایریاز میں موجود ہے سو پھر سارے راتوں میں آنات خراب ہیں کچھ سنسیٹیف دیسیشن ہوتے ہیں تو پھر یہ تو نہیں کہ جہاں ہوں رہا ہے ہاں بھی ہتم کر جائے سیویلینز رہ رہے اس شہر میں there is a population یہ ہم بچے بھی رکھیں آپریشن کرنا اتنا آسانی یہ کہنا آپ کے لئے دیکھیں جب سے آپ کا ملک وجود میں آیا ہے خاص طور پر پولیس کا محکمہ سیاسی انفلنس رہا ہے اس پر آج تک ہے جب پہلی حکومت بنی تھی پاکستان کی تو اپنی مرضی کا ہی ایسے چو لگواتا تھا ہے مینے ایم پی اور آج تک وہ ہی کام ہو رہا ہے مگر جس کیس پر ہم بسکس کر رہے ہیں جو ایشو ہم لوگ بات کریں جس ایشو پہ وہ ایک ایسے علاقے سے اس کا تعلق ہے جہاں مختلف زبان بولنے لوگ رہتے ہیں اگر یہاں اچھے آفیسرز پولیس کے جو کہ اب ناپید ہیں اور اگر ہیں بھی تو ان کو پوسٹنگ نہیں دی جاتی یہ میں کسی کو بلیم نہیں کر رہا ہوں یہ آج نہیں ہو رہا ہی یہ 62 سال سے ہوتا وہ آ رہا ہے یہ آج نئی بات نہیں ہے اگر اچھے کامپٹنٹ آفیسرز جو کہ ٹرانسفر پوسٹنگ کے چکر میں آ رہے ہیں اچھی طرح انویسٹیگیشن کریں اور ریزرڈ سامنے دیں تو جو پیکٹس ماضی میں رہی ہے آج ہم یوسٹو ہو چکے ہوتے اس کے اور شیاسی جماعتیں بھی ان کے جو ڈیسیشن ہیں ان کی جو ریپورٹس ہیں ان پہ یقیم کرتے شہر میں بھی کامپٹنٹ پولیس آفیسز نہیں ہیں ہم آئی جی کو جانتے وہ بڑے کامپٹنٹ لوگ لگتے ہوں گے کامپٹنٹ مگر ہمارا سسٹم اتنا پولیس سائز ہو چکا ہے انفلوینس اتنا ہے سیاست سے کہ وہ بچارہ